آپ کے سکرینز پر امریکی پترکار سبرینا صدیقی وہ پترکار جنہوں نے پردھان انتری ناریندر مودی سے امریکہ میں سیدھا سوال کیا تھا علپ سنکھکوں کی بدحالی پر سبرینا صدیقی کے سوال سے پورے بھارتی جہتا پارٹی کا پرچار تنتر اس قدر ہل گیا تھا دوستوں پہلی بات پردھان انتری ناریندر مودی کو پانی پیرنا پڑ گیا تھا اور دوسری بات دوستوں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا پورا بھاچپا کا پرچار تنتر سبرینا صدیقی کے خلاف دوش پرچار کرنے میں لگ گیا اب بائیڈن سرکار یعنی امریکہ سرکار نے سبرینا صدیقی کے پکش میں آواز بلند کی ہے آپ کے سکرینز پر یہ خبر دوستوں جس میں یہ کہا گیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں سبرینا صدیقی والس فری جنرل کی پترکار ہیں اور ان کے سوال سے اس قدر باکھلا گئی تھی بی جے پی کہ اس کے کئی پروقتہ سبرینا صدیقی پر حملہ بولنا انہوں نے شروع کر دیا تھا یہی نہیں پورے بھاچپا کے پرچار تنتر نے سبرینا صدیقی پر جو اشلیل حملہ کیا ہے نا وہ میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا ہوں دوستوں اور کیوں؟ کیونکہ سبرینا صدیقی نے ایک آسان سا ایک سیدھا سا سوال کیا تھا اور وہ سوال کیا تھا میں آپ کو پھر سے بتا دوں سبرینا نے کہا تھا بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا لوگتنتر ہونے میں صدیق گورو رہا ہے لیکن ایسے کئی مانوادکار سمو ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی سرکار نے دھارمک علپ سنکھکوں کے ساتھ بھیدھاو کیا ہے اور اپنے آلوچکوں کو چپ کرانے کی کوشش کی ہے یہاں وائٹ ہاؤز میں کئی وشونیتاؤں نے لوگتنتر کی رکشہ کے لیے پردبندھتہ جتائی ہے آپ اور آپ کی سرکار اپنے دیش میں مسلمانوں اور انعالپ سنکھکوں کے عدکاروں میں صدھار اور ابھیوکتی کی سوتنترتہ کو بنائے رکھنے کے لیے کیا قدم اٹھانے کو تیار ہیں؟ ایک سیدھا اور سیرل سوال تھا دوستوں اور سبرینا پر جو حملہ ہوا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اور اب وائٹ ہاؤز ان کے پکش میں سامنے آیا ہے دوستوں وائٹ ہاؤز سے سوال پوچھا گیا اور یہ سوال اور جواب آپ کے سکرینز پر جب پردھان منتری ناریندر مودی سے سوال جواب ہوا تھا تب سبرینا صدیقی نے ان سے ایک سوال کیا تھا اور اس کے بعد سے ہی لگاتار ٹوٹر پر آن لائن انہیں پریشان کیا جا رہا ہے ان لوگوں دوارہ جو بھارت میں بستے ہیں ان میں سے کچھ جو انہیں پریشان کر رہے تھے وہ راجنیتہ تھے اور مودی سرکار سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ایک لوگ تنترے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤز اس پر کیا سوچتا ہے وائٹ ہاؤز کے پروکتہ جان کربی آپ کے سکرینز پر انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ جس طرح سے سبرینا کو پریشان کیا جا رہا ہے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ پوری طرح سے ارسوی کار رہے اور ہم پترکاروں کی کسی بھی صورت میں جس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے کنی حالات میں ہم اس کی بھرچنا کرتے ہیں اس کی آلوشنا کرتے ہیں یہ ارسوی کار رہے ہیں اور لوگ تنتر کے صدھانتوں کے خلاف ہے یعنی کہ امریکہ نے جس طرح سے پریشان کیا گیا دوستوں سبرینا صدیقی کو اس کی سخت شبدوں میں آلوشنا کی ہے اب میں دو دو رپلی ٹرولز ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا اب وائٹ ہاؤز بھی ٹول کٹ کا حصہ ہو گیا ہے کیونکہ ابھی دو ہی دن پہلے جو بائیڈن نے جس طرح سے پردھان منتری ناریندر موڈی کا سواگت کیا یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھئے جو بائیڈن اور پردھان منتری ناریندر موڈی کی جوڑی جے ویرو کی جوڑی ہے جیسے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا اوباما اور موڈی کی جوڑی جے ویرو کی جوڑی ہے اور پھر اس جوڑی کا کیا ہوا آپ بھی جانتے ہیں جے اور ویرو میں لڑائی شروع ہو گئی اب نئے جے ویرو آیاں دوستوں ایک کا نام بائیڈن ہے اور ایک کا نام پردھان منتری ناریندر موڈی ہیں اب وائٹ ہاؤز یعنی کی بائیڈن سرکار نے سخت آلوشنا کی ہے جس طرح سے سبرینا صدیقی کو پریشان کیا گیا کیا وائٹ ہاؤز یا بائیڈن سرکار بھی ٹولکٹ کا حصہ ہے کیا کہنا چاہتی ہے بی جے پی بتائیے نا کیونکہ جب بھراک اوباما نے سینن کو دیے گیا انٹرویو میں ایک آسان سی بات کہی تھی تب صرف بھارتی جانتا پارٹی کی نیتا ہی نہیں لیمنت بس شرما نے تو ان کی پہچان کو مسلم تقسیمت کر دیا نرملا سیتا رمن انہوں نے بھی حملہ بولا راجنات سنگھ نے بھی حملہ بولا یعنی موڈی سرکار کے تین منتری ایک مکہ منتری دو ورشت منتریوں نے باقاعدہ آپچارک طور پر براک اوباما پر حملہ بولا اب امریکی سرکار نے سبرینہ صدیقی کے ساتھ جو برطاب ہوا ہے اس پر سخت تیور اپنا ہے اور بات یہاں نہیں رکتی دوستوں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ جو بائیڈن نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے اور اس ویڈیو کو لے کر تمام جو بھکت ہیں اور تمام بی جے پی کی جو پرچار تنتر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کس طرح سے جو بائیڈن بھارت اور امریکہ کی دوستی کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں یہی نہیں آلوچکوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ برناول لگاؤگے جلی نہ یہ تمام باتیں کی جاری ہیں اس ویڈیو کو لے کر مگر پرابلم کیا ہے دوستوں کہ اندھ بھکتوں کے ساتھ اور بھاجبہ کے پرچار تنتر کے ساتھ دکت یہ ہے کہ یہ لوگ پڑھائی لکھائی نہیں کرتے ہیں باریکیوں پر ان کا کبھی بھی فوکس نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں یہ جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس کے اندر جو بائیڈن نے کیا کہا ہے آپ کے سکرینز پر انگریزی میں پہلے میں پڑھوں گا اور پھر میں اس کا ہندی میں آنواد کروں گا کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے موپر قرارہ تماشا ہے آپ کے سکرینز پر پرس فریڈم ریلیجیس فریڈم طولرنس ڈائیورسٹی the bottom line is simple we want people everyone to have the opportunity to live with dignity that is the cornerstone of this essential partnership پرس فریڈم ریلیجیس فریڈم طولرنس ڈائیورسٹی غور کیجئے ان دو چیزوں پر بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور امریکہ کے جو رشتے ہیں ان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے بھارمک آزادی اور سہشنتہ اور دوسرا پریس کی آزادی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو سب سے زیادہ الرجی کن دو چیزوں میں ہوتی ہے جب کوئی انہیں بھارمک آزادی کے بارے میں سوال کرتا ہے کیونکہ سبرینہ صدیقی کا بھی تو یہی سوال تھا اور یہی وجہ ہے کہ سب کو اتنی زبردست مرچی لگی تھی جب بھارمک آزادی پر سوال کیا گیا اور یہ نہ بھولیں پریس فریڈم یعنی پریس کی آزادی اس وقت پریس کی آزادی کو لے کر بھارت کی ستھی بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے لگاتار بتر ہو رہی ہے اور موڈی جہاں بھی جاتے ہیں بھارتی جہاں تا پارٹی کے نیتا جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کی پریس اپنے سمپادکیے میں اپنے سوالوں میں ہمیشہ یہ سوال کرتی ہے سبرینہ نے بھی وہی سوال کیا تھا دوستوں ہم بائیڈن کے اس ویڈیو کی تاریف تو کر رہے ہیں بھاچپا بائیڈن کی اس ویڈیو پر ناش تو رہی ہے مگر اس ویڈیو کے اندر دو چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے پریس کی آزادی دھارمک آزادی اور سہش نتا کیا کہنا چاہوگے کیا بائیڈن بھی اب ٹولکٹ کا حصہ ہیں اب کیا نرملا سیتا رمن سامنے آئیں گی اور پریس کانفرنس کریں گی کس طرح سے جو بائیڈن جو ہیں ان کا اتحاظ جو ہے مسلمانوں کو لے کر بہت خراب ہے پریس کی آزادی کو لے کر بہت خراب ہے بتائیے بتائیے کیونکہ ابھی تو آپ دوستی کے نغمے گا رہے تھے اب جو بائیڈن نے صاف طور پر پریس کی آزادی اور دھارمک آزادی پر ایک ٹپنی کر دی ہے جو کہیں نہ کہیں بی جی پی کی کمزور نبض ہے دیکھیں دوستوں مدہ صاف ہے ان دونوں مدوں پر موڈی سرکار نہیں بچ سکتی کیونکہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ موڈی کی کال میں جو پترکار ستہ سے سوال کرتے ہیں انہیں کس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے انکم ٹاکس ریڈز ایڈی کی ریڈز ٹرول تنتر دوارہ یعنی جو ان کا بدنام ٹرول تنتر ہے وہ نشانی پر لیتا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں پریس کے ساتھ اور جو پترکار ان کے نیتاؤں سے سوال کرتے ہیں اگلی دن ان کی نوکری چلی جاتی ہے بھول گئے سبرتیرانی کو آپ روز ایسا ہوتا ہے روز اسی لیے پریس کی آزادی کو لے کر یہ سرکار پوری طرح سے ایکسپوزڈ ہے اور جو بائیڈن نے اپنے ویڈیو میں اسی بات کا ذکر کیا ہے اب بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ مطروں اور اسی طرح سے دھار بکازادی کیونکہ سبرینا صدیقی نے بھی وہی سوال کیا تھا اور جو بائیڈن بھی اس ویڈیو میں وہی بات کہہ رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے مطروں اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکر سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستو اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے موسیقی